بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وآلہ وسلم اللہ رسول کل کریم وآلہ تاہرین رب فیر ورحمان تاہیر ورحمین خواستان دی گل آم آگے نئی مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد تے کتیں آگے چاہترنی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیر سے میں آغاز کرتا ہوں ملک صاحب بات اصل میں یہ ہے میرے حضور شیح الاسلام والمسلمین حضرت حاجہ حافظ محمد کمردین سیالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ جب حدیث پاک کا سبق سنار ہے تھے اپنے طلبہ کو پڑھا رہے تھے تو اس وقت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آگئی اور اس وقت آپ سب نے آپ نے فرمایا کہ اٹھو اور سب دوبارہ وضو کرو وضو کر کے پھر بیٹھے اور پھر خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں وہ جو بات تھی جو حدیث پاک کی روشنی میں تھی وہ آپ نے فرمائی سو ہم تو اولیاء اکرام کے غلام ہیں ہم تو صحابہ اکرام کے ماننے والے ہیں ہم تو پاہنٹان پاک کے غلام ہیں ہم اہلِ بیعت کے غلام ہیں انبیاء اکرام کے غلام ہیں یہ ہمارا مسلک ہے اب جو آپ نے جس بندے کا نام لیا یا جس میں سے اس کو بندہ تصور ہی نہیں کرتا کوئی بھی نہیں کرتا میں ایک سوال کرتا ہوں علماء دین سے آپ کو میرے اس مسلک کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا تمام پاکستان انڈیا اور انگلینڈ کے تمام علماء دین سے میرا یہ سوال ہے سرکارِ دو عالم سرورِ انبیاء فخرِ مجودات شہنشاء اللہ علاق رحمت اللہ العالمین سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نالین مبارک نالین مبارک کوئی ان کو کوئی اور لفظ دے دیا جائے تو کیا وہ دائرہ اسلام میں رہے گا کیا وہ انسان دائرہ ایمان میں رہے گا اگر وہ رہے گا تو پھر بھی بتائے اور اگر نہیں رہے گا تو پھر بھی بتائے دوسری بات جو سرکارِ دو عالم سرورِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو سینہ مبارک پہ کھیلتے ہوں آپ کے ساتھ لعابدان آپ کی زبانِ اقتص میں جا رہا ہو جن سے محبت ہو حسنین کریمین کی ذات کی بات کر رہا ہوں اور ان کے بارے میں جو ان کا مخالف ہو اس کو ابھی تاکہ آپ یہی سی سوچ میں بیٹھے ہوئے میں تمام اماموں کا ماننے والا ہوں سب کو سلام کرتا ہوں لیکن آپ نے کوئی ذاتی آپ کے معاملات بھی تو ہوتے ہیں کوئی تھوڑا سا اس کے باہر نکل کے بھی بات کرنی چاہیے اور دوسری بات ملک صاحب میں خالی امامِ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کرنا چاہتا میں حسنین کریمین کی بات کرتا ہوں میں تو ان کا گلام ہوں ہم تو پانیتن پاک کے گلام ہیں تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اور یہ علماء دین سے بہتر اور کوئی ہمارا اس وقت مسئلہ کا لوک آفٹر کرنے والا نہیں لیکن میں ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں پلیز آپ مربانی فرمائیں اور اس مسئلے کو جلد از جلد ختم فرمائیں عزاکم اللہ خیر م разные کا شکریہ